بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے دن کی اہم ترین اپ ڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہوگی اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگ گھنڈک بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ انویل تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین اکرام آج سب سے پہلے میں آؤں گا نجم سیٹی صاحب نے سامن یوز پر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جنرل حافظ سید عاصم انیر کی عمران خان سے ذاتی رنجش ہے اور اس ذاتی رنجش کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جنرل حافظ سید عاصم انیر کو ایس آئی کے عوضے سے جو ہٹایا تھا وہی ذاتی رنجش جو ہے وہ چل رہی ہے اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے بارے میں نے کہا کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں جس ط ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ چند ایکسٹینشنز جو ہمیں آگے دیکھنے کو ملیں گی وہ ایکسٹینشن ان ایکسٹینشن کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا آج ان میں سے ایک ایکسٹینشن کی سمری پر وزیراعظم شباز شریف صاحب نے دس قط کر دیئے ہیں چیف ائر مارشل زہیر آمد بابرسیدو صاحب جو کہ چیف ائر مارشل تھے اور ان کی آج چونکہ مدد ملازمت ختم ہوئی اور انہیں ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی گئی شباز شریف صاحب نے سمری پر دس قط کر دیئے ہیں اب یہ سمری صدر پاکستان آسیف علی زرداری صاحب کے پاس جائے گی اور جہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کیرٹیکر گورنمنٹ نے جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن بھی دی تھی اور وہ ایکسٹینشن تیل نئی گورنمنٹ تک تھی اور اب وہ بھی ایکسٹینشن وزیراعظم شباز شریف صاحب کے پاس آئے گی اور اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے وہ بھی تقریباً ایکسٹینشن دے دی جائے گی کیونکہ اسٹیبلیفمنٹ کے کندوں پر آنے وال اس وزیراعظم نے وہی فیصلے کرنی ہے جو وہاں سے حکم دیا جائے گا اچھا جہاں پہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے آج میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ایسے رانما جو کہ جن کو مریم نواز صاحبہ خود فالو کرتی ہیں مختلف جو کارکون ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ خود فالو کرتی ہیں انہوں نے پی ٹی وی کی مختلف اینکرز کی جو ننگی تصویریں ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا پلیر فارمز پر چاہے وہ ایڈٹ کی ہیں جس جہاں سے پہ لی ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہیں آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ عورت میری ریڈ لائن ہے میں آخری حد تک جاؤں گی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی خلاف ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیکن جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے میں پھر دوراؤں گا کہ عورت میری ریڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی مختلف رانما جو جیل میں اور آج خاص طور پہ جو ملیکہ بخاری کی بہن انتقال کر گئی اور خیر وہ تو یہ خ آپ اپنی جو ہے وہ آنکھوں میں لے کے گئی کہ آخری بار بھی جو ہے وہ اپنی بہن سے ملاقات نہیں کر پائیں ساتھ ہی ساتھ ملیکہ بخاری جو ہے وہ جیل میں کرتی رہ گی کہ وہ اپنی بہن سے آخری ملاقات آخری دیدار بھی نہیں کر سکیں اچھا جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب سے جب علیمہ خان نے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران ریاض خان سیاست میں انٹری مار دیں گے اب بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پہ پریٹ فارم پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں عمران ریاض خان حصہ لینے جا رہے ہیں لیکن اردو نیوز پہ انہوں نے ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کوئی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن نہیں لڑنے جا رہا ہاں مجھے ٹکٹ کی آفر کی گئی لیکن میں یہ الیکشن نہیں لڑنے جا رہا اچھا ایک آج ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری جہاں پہ میں نے دیکھا کہ مختلف ایسے ریڈی والے جنہوں نے فروٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کی ریڈیوں کو اٹھا اٹھا کے ٹرک میں جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے وہ غریب جن کی پوری کہنات جنہوں نے اس ریڈی کے ذریعے جو ہے وہ پورا گھر چلانا ہوتا ہے ان کی ریڈی ان کے فروٹ ایک سائٹ پہ پھینک دیئے گئے ان کی ریڈیاں جو ہے اٹھائی جا رہے تھے لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ مریم نواز کے جو مینر جس شخص نے لگائے ہوئے ہیں اپنی ریڈی پہ اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے یعنی ایک غریب اور رمضان کا مہینہ آپ اندازہ لگائیں مہنگائی جس قدر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے غریب بچارہ جو ہے وہ پریشان ہے اور ایک ریڈی بان جس نے چند فروٹ لگا کے چند کلو فروٹ لگا کے جو ہے وہ پورے گھر کا پیٹ پالنا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ گھر گھر جا کے ٹک ٹوک فیس بوک یوٹیوب بھری پڑی ہے مختلف ویڈیو سے جی اس کی خدمت کر رہی ہیں فلان کر رہی ہیں فلان کر رہ ہیں لیکن وہیں پہ یہ ناقابل یقین مناظر جو ہے وہ دیکھے گئے